ہے کدے پھر بوہ آوگی تو میرے بابو پہ دکھا ہے کوئی کہا گی ہو کسی پہ دکھا ہے یعنی کس کی انہار کس سے شروپ مل رہا ہے تو ایسے یہ اپنی اپنی اٹھکڑ لگا رہے ہیں چاچے تھا ہوا کہ انہار نہیں بتا رہے ہیں وہ اتنا عجیب و گریب اتنا دیوی روپ تھا ان کی سیدھی صورتی دیوتاوں کے سریل کی طرف جا رہی ہے کاسی امٹی گل بھیا مومن کا گھر گھیر کوئی کہہ برما بھی سنو ہے کوئی کہہ اندر کبیر کوئی کہہ ورن دھرم رائے ہے کوئی کہتا ہے ایش سولے کلا سبحانگتی ہی کوئی کہہ جگدیش بگتی مکتی لے اوترے بگتی مکتی لے کر اوترے مٹن تی نوتا پے مومن کا ڈیرہ لیا وہاں کہہ کبیرہ باپ اے وگوان ہے کتنے دیالوں داتا اپنے بچوں کے لئے کتنا کسٹ اٹھاتے ہیں ہم کتنے بھولے اور انجان بنا دی اگیانی بنا دی اس کال نے ہم اپنے پتا کو پیسان نہیں پا رہے ہیں اور کبیر پرمیشور جی کہتے ہیں میں روت ہوں شرشتی کو یہ میرے بچے ہیں ان کو روتا پھرتا ہوں تم میرے بچے ہو کتنے کسٹ اٹھا رہے ہو کسی کا بالک بگڑی جا ویٹا ویٹی گلت رستے پر چل جا ماتا پتا اس کے لئے بھٹکتے رہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آگے بھویش شیمن کی برانمیٹی ہوئے گی کتنا دکھی ہے یہ لیکن وہ اس سمیں نہیں سمجھ پاتے مہباد کی بات کو سوی کار نہیں کرتے اب کال نے ہمارے لئے ایسا کر دیا کہ ہم اپنے پتا کو پیسان نے یوگ نہیں چھوڑے پرماتما کی پریباسہ کو چینج کرا دیا اب بھگوان آتا ہے میں بھگوان ہوں نہیں ہم نے تو بھگوان وہ چیز ہے جس کے ہاتھ میں صدرشن چکر ہو یا عنوان کی طرح گدہ لے رہا ہو یا شری کرسن کی طرح یا رام کی طرح تیر لے رہے ہو یا درگا کی طرح اٹھو آتا ہم اتھیار ہو عامتی سے بھگوان ماننا ایک گریب جلہہ روپ میں روک ہے میں بھگوان سپنے میں بنا ماننا لیکن بھگوان تو منا کے چھوڑ دے گا اس میں وہ پرم سکتی ہے جس کی ہم نے سب جگہ بھٹے کے لیے جا راحت نہیں ملی اور اس گریب جلہہ جس کو ہم ایک جلہہا سا گریب سا وقتی مانتے تھے اور وہاں جاتے ٹھیک ہون لائے گے چونسٹھ لاکھ سے سو گئے تھے پرماتمہ گیا چھ ساڑھے پانسا ورس پہلے وہ جانتا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو بھگوان صد کروں گا اور صد تو ہیں ہی لیکن صد کرنے کے لیے پریتن ہو رہا کہ گوڑ کو بھگوان کو بھگوان صد کرنا کٹھین ہو رہا کیونکہ اس لوک وید نے سبی کے انتہ کرن میں اندھیرہ چھا دیا اپنے آپ کو کہتے ہیں نومن سوت اُل جیا رسی رہے جھک مار اور ست گرو ایسا سل جا جے اُل جانا دو جی بار اپنے آپ کو آئے تھے اسہ سل جا گئے تھے اس نومن سوت نے کچھے دائے گئے وہ رواہ لیا کرتے جو لایان ہے جو اس میں کٹ جا اس میں ٹوٹ جا گانٹھ لا گے جاتے کوئی کپڑا سوی کار کرے نہیں تنہتہ گانٹھ لا جی چھتیس پیسہ دے نہیں تو اس کو بہت پیار سے سل جانا ہی پڑتا تھا اس میں گانٹھ نہ پڑے تو ایسے ہی پرماتمہ کہتے ہیں کہ یہ نومن سوت اُل جوا دیا کال کے دوٹان اُل جا دیا جاتم گیان کو کہ یہ ٹھیک ہے ہم اُل جے ہوئے ماتھا مارتے رہے تو پرماتمہ کہتے ہیں انہوں نے آکے سل جا تھا پھر ہی پس داس کو بتا جیا کہ یہ سل جا سال جا رکھا ہے تم اسے نہ پریوک کرو نومن سوت اُل جی آرسی رہے جھکھ مار اور ست گرو ایسا سل جا دے ست گرو سچا گرو سچا سنت تتوہ درسی سنت ایسا سل جا دے گا پھر اُل جا نا دو جی بار اب اس کلیوگ میں اجہات میں گیان نہیں بگڑے گا ٹھیک ہے آنے والے سمیہ میں یہ ناستی کا ہو جائیں گے بھگتی نہیں گریں گے تو وہ الگ بات ہے لیکن یہ لوگ وید نشٹ ہو جائے گا یہ سچا گیان سدا کے لئے اس کلیوگ میں پورا چلے گا جب تک بھگتی چانے والے پرانی رہیں گے مالک نے جب تک اس کا نردھاری سمیہ رکھا ہوا ہے بھگتی مکتی لے اوترے اب قبیر پرماتمہ کہا کرتے تم کون رام کازب تے جاپم ارتات مٹے نا تین نو تاپم تم شری رام شری کرسن کی بھگتی کرتے ہو ان کو تین تاپ کے انترگت سراب لگا ہوا تھا شری وشنو جی کو سراب دیا تھا تین تاپ کے انترگت آتا یہ سراب بھی نارد جی نے وہ شری رام روپ میں وہ ساپ بھوگنا پڑیا پھر اس نے گلت کرم کیا تھا جیسے دکھا دیا تھا شری رام جی نے سگریب کے بھائی والی کو مارا تھا اوت لے کا ورکس کی وہ بھوگ بھوگنا پڑیا شری کرسن جی روپ میں سی وشنو جی نے تو کہتے ہیں تم کون رام کازب تے جاپم ارتات کٹے نا تھرے تین نو تاپم اب یہاں قریب دا صاحب کہہ رہے ہیں وہ تین نو تاپ میٹن کھاتر سویں پرماتمہ آئے وہ آس دی بنا کر رکھ گے قبیر وانی میں اور یہ قبیر بنتھی بھی نہیں سمجھ سکے کیونکہ جب تک اس مالک کی رضا نہ ہو کیونکہ وید اور گرنٹ گیتا جی یہ ہمیں ابھی تک اس لیے ایک بہت پہاڑ نظر آتے تھے کہ یہ سنسکرد بھاسا میں لے پی بد تھے اب انہوں نے کچھ تھوڑا بہت اٹکل اٹھ کر دا کے کچھ ہندی بھی کر دی جو تھوڑی بہت ٹھیک کوئی گلت بھی کیا گلت نہیں بھی ہم ٹھیک کر لیں گے کیونکہ ہمارے کو وہ گیان ہے جو سکسم وید میں صحیح ہے اس سکسم وید سے جو تھوڑا بہت پھیر بدل انہوں نے کر دیا تو ہم تلنا کر کے اس کو ٹھیک کر لیں گے تو وہ گیان ویدوں کا اور گیتا کا اب ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے اب کیا بتاتے ہیں بگتی مکتی لے اوترے وہ پرماتمہ کبیر جی اوتریت ہوئے سمجھ چل کر آئے بگتی مکتی لے اوترے یہ میٹن تینو تا پہ مومن کے ڈیرہ لیا کہے کبیرہ باپ ایک مسلمان کے گھر جلاہے کے گھر پہ کہتے ہیں ڈیرہ لیا ایک جلاہے کے گھر پہ آکے مالک نے اپنا ستھان بنایا اور اسے جلاہے کو کہتے ہیں ایک رول کرنے کے لئے کہتے ہیں اس کو باپ کہتا ہے پتا بولتا ہے ساری شرشتی کا پتا اور ایک جلاہے نیرو کو باپ کہہ کر پتا کہہ کر بلاتا ہے اپنے آتماوں اپنے بچہ کے لئے اپنا ماں باپ دکھی ویا کر رہے ٹھیک ہے دوسرے اپسار اکتا کرنے تو دو جن آ جاؤں گے کیا حال ہے کیا والا گیلہ کیسے ہو گیا لیکن جس کا علاقہ ہوئے جانے ہیں تو کبیر پرماتمہ جی ہمارے پتا ہیں اور وہ یہاں آ کر کے ان کی اتنے کسٹ اٹھائے ابھی پانچ دن کے اندر آپ کو پرماتمہ کی ڈی لائن سنائیں گے کیسے کیسے ظلم کیے نگیانی اناڑی برامن گروہوں نے ریسی میرسیوں نے اور کجی اور ملہوں نے کیسے ظلم کروائے ان کے اوپر پھرماتمہ تھے ان کا وہ بگاڑ کچھ نہیں سکے پھر اتنا کسٹ وہ کسی لیے سین کر رہے ہیں ان کا کیا ہوتے سے یہ آنے کا کیونکہ ہم ان کے بالک ہیں ہم ان کے بچے ہیں چیٹی سے لے کر آتھی تک ایک گریب سے لے کر امیر تک رنگ سے لے کر راجہ تک ہم سب ہی اسی بچے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو یہاں سے نکالنے آتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو وہاں سکھی ہو جاؤ گے جب تک تم سکھی نہیں ہوگے تو میں چین سے نہیں رہ سکتا تو ایسے ہی یہ کال جو ہے کہ ویلین کا رول کر رہا ہے یہ پرماتمہ نے وہاں سے نکال دیا تھا یہ اس کا پرتی سود لے رہا ہے کہ اس کے بچوں کو اتنا کال کر دوں کہ وہ بھگوان چین سے نارس کے ہیں آج ہمارے کوئی گدہ بنا رہا ہے کوئی گدی بنا رہا ہے کسی نے سور بنا رہا ہے گف برک ہوا ہے ٹانگ کٹ گی آنکھ پھوٹ گی کہ تب باہر گھوم رہے ہیں اوپر سے اولے گر جاتے ہیں پھوٹ دیتے ہیں سر نے کوئی پروٹیکشن نہیں کوئی رحم نہیں آ پر ہے اور وہ پرماتمہ کہتا میں روت ہوں شرشتی کو کہ تم میرے بچے ہو تم مجھے پہ جان لو تم پورے برمانڈ کو پورے جتنے وشوہ مانو ہیں برتمان میں ان کو اور پھر آنے والے جیو کیونکہ اس بھگوان کی بھگتی یہ تھارس اس گیان سے پرماتمہ کی اس وانی سے پسو پکسیوں پر بھی پربھاو پڑ رہا ہے جیسے سکھ دیو نام کا جو رسی تھا وہ پہلے گندے انڈے مجھ کی آتما تھی انڈا بھی گندہ ہو گیا تھا اور بھگوان سیو نے پاربتی جی کو یہ پورن پرماتمہ کی قطعہ سنائی تھی نام تو اس نے جو دیئے اپنے حساب کے دیئے کیونکہ وہ بھی صدھی یک سنت تھے ادھیکاری کے موقع سے وہ چاری پرماتمہ کی مہیمہ ادھیک افیکٹ کرتی ہے وہ گندے انڈا بھی سوشت ہو گیا وہ آتما توتا کے روح میں پرگٹ بھی ہو گیا اور پھر اس میں کچھ سکتی آگی بھگتی سے ادھاتم یعنی گیان یگ سے اس میں اتنی سکتی آگی کہ اس کو منوس جیون مل گیا اور سکھ دیو روح مجرم ہوا ایسے ہی پرماتمہ کتنے دیال ہوا یہ اکھنڈ پاٹ چلتے ہیں وانی چلتی ہے اس پرماتمہ کی مہیمہ یہ دا سناتا ہے تو اس سے پسو پکسی گھاس پیڑ پودھوں پر بھی پرباہ اپڑے گا اور یہ سگر سگر منوس جیون دارد کر کے اور اب اس گیان کا لاب اٹھا کر پار ہو جاؤں گے تو وہ پرماتمہ پورے وشو کو پار کر سکتا ہے لیکن ہم اس کے مارک کو سوکار نہیں کرتے ہم اس لوک وید پر بہت آدھاری تو چکے ہیں اور اس کو لوک وید کا اجیان کا ناز کرنے کے لئے بھگوان آتے ہیں اب کہتے ہیں جو لاہے کو باپ کہتا ہے پرماتمہ ایک لیلا کرتے ہوئے دودھ نہ پیوے نہ آن بھکے نہیں پالنے زولن تے ادر امان دھیانے میں پو کمل کلا پھولن تے نہ تو دودھ پیوے آن تو کھانے کی تھا اور پھر بھی اتنا سوشریر جیسے کمل کا پھول دن دن روز پھولا کرتا ہے ایک دم کمل کا پودھا لگا ہو جاؤں دس جل میں اور اس میں کتنا پانی چڑ جا وہ کمل کا پودھا اوپر رہ گا انہوں کا انہوں گیل بڑھے جا گا کہتے ہیں کچھ کھاوے پیوے نہیں بھگوان بالک روپ میں اور شریر اتنا سوشت جیسے کلو دودھ روج پیوے بالک تب سوشت رہے دودھ نہ پیوے نہ آن بکھے نئی پالنے زولن تے ادر امان دھیانے میں وہ کمل کلا پھولن تے کوئی کہے چھل اس ور ہے کوئی کنر کہلاوے کوئی کہے گنئی سکاہا جون جون ما ترسائے یہ کوئی تک ہے یہ اس ور نہیں ہے یہ تو کوئی چھل ہے کوئی کہے یہ کنر ہے یعنی بہت بات ہے تین باتوں سے وہ بڑی دکھی ہوتی ہے نیما پھر کہتے ہیں اب کہتے ہیں یہ دیوتا تو کہتے ہیں یہ بھگوان ہے اور اوپر کے بھگوان جو کہہ رہے ہیں وہ کہی تو بھائی پورن برم ہے اپنی اپنی اٹھکڑ لگا رہے ہیں اپنا اتما آج سے سو ارس پہلے ایک پرماتما کبیر جی انہیں جو لیلائیں کی تھی آج وہ لیلائیں انہیں کے شدگرنت میں اپ لبد ہیں پہلے وہ دکھاتے تھوڑی شی پرماتما کو پہچاننا کٹھین ہو گیا پرماتما کو پہچانے بینا وشواس ہو نہیں سکتا اب جیسے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے ہیرہ یا لال ایک چھوٹا سا پتھر لگتا ہے اور اس کو کوئی کہے یہ نو کروڑ روپے کا ہے تو وشواس ہو جس کو پہچان نہیں ہے اور جس کو پہچان ہے وہ ترنت کہہ گا بلکل بھائی نو لاکھ روپے کا ہے تو اس لال کی پہچان کروانا داست جاتا ہے کہ ہم نے چھوٹا سا کنچہ دکھائی دیتا ہے یعنی ہم نے ایک ذلہہ دکھائی دیتے ہیں وہ پرماتما ایک کوئی نام سے پرصد ان کو کر کے فائنل کر دیا بند کر دیا ان کی فائل کو اب وہ کیول کوئی یا ذلہہ کوئیر نہیں تھے وہ پورن پرماتما ہے اب اس بھگوان کو لال کو لال صد کرنے کے لئے اس کے لکشن بتائے جاتے ہیں پھر وشواس ہو جاتا ہے پھر تو وشواس ہو گیا لال ہے تو سب چھینے کا لگا لیں گے پیچھے کوئی نہیں رہے گا اب دیکھئے گا یہ ہے کبیر ساغر سمپورن گیارہ بھاگ کھیم راہ سری کرسن داس پرکاسن بمبڑی سے پرکاسی تھا یہ ہے کبیر ساغر پرثم کھنڈ بھارت پتھیک سوامی یگلانند بیہاری دوارہ پرسکرت سمپورن گیارہ بھاگ کھیم راہ سری کرسن داس پرکاسن بمبڑی سے پرکاسی تھا یہ ہے کبیر ساغر پرثم کھنڈ بھارت پتھیک سوامی یگلانند بیہاری دوارہ پرسکرت مدرک ام پرکاسے کے کھیم راہ سری کرسن داس عجیق سری ونکیٹیس ور پریس کھیم راہ سری کرسن داس مہارک بھاگ بھائی یہ اس اس کے پرشن نمبر چوہتر پہ چھتر پہ دکھاتے ہیں یہ گیان ساغر گیان ساغر